بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سے پاہیا تھا میں نے اسے ٹھو گھنٹے کے بعد میں نے اسے پانی پہ میں ھکے نکل جائے اب اسے سائیڈ پر رکھ دینا اور اس کے لئے مسائلہ دیار کر لینا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون دہی ڈال دیں لیسن کے جوے 8 سے 10 عدد میں نے لیا اور 3 ہری مرچے لیا ان دونوں کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا یہ اس میں ڈال دیں 4 سے 5 ٹیبل سپون لیمن جوز کھوٹی لال مچ 1 ٹیبل سپون لال مچ کا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پیچھا ہوا 1 1⁄2 ٹیبل سپون بھونہ اور کٹا وزیرہ 1 ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاؤڈر 1 ٹی سپون کٹی کالی مرچ 1 ٹیبل سپون حلدی پاؤڈر 1 ٹی سپون اجوائن 1 ٹی سپون کسوری میتھی 1 ٹی سپون زردہ رہن 1 ٹی سپون بھونہ اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر رہنا ہے موسیقی 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 نمک 1 صحیح نمک موسیقی موسیقی اب یہ دیکھیں خود اچھا سا مسالہ تیار ہو گیا اس کا اب اس طرح سے فشکے لگاتے جانے مسالہ ادھر کر لینا اور اسی اس طرح سے مسالہ لگا کے سائد پر رکھتے جانے گلابز ہیں تو گلابز پین کریں اسی اس طرح سے کریں موسیقی 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 اب اسے کور کر دینا اب میں نے فرش کو چاروں طرف سے کور کر دیے اب اسے ایک دن کے لیے فریج میں رکھ دینا کیونکہ ایک دن کے بعد جب ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ اتنی مزے کی تیار ہوگی اور مسالہ اس مچھلی کے اندر تک ہوگا فرش کو رکھیں گے ایک دن ہو چکا یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ فش مسالہ یہ ریڈی میٹ ہے جب فش لینے جاتے ہیں تو ان کے پاس مسالہ بھی ہوتا ہے تو یہ اپشنل ہے یہ میں کل لگانا بھول گئی تھی تو یہ ابھی بھی لگا سکتے ہیں اب چیتران سے اس کے اوپر رب کر دینا اس طرح سے اس مسالے کو اس کے اوپر اس طرح سے رب کر دینا اب اس پر مسالہ لگانے کے بعد اسے سائٹ پر رکھ دینا 5 ٹی بل سپون بیسن لیے اور اس میں 1 ٹی بل سپون یہی مچھلی کا مسالہ ڈال دینا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس ساں سے پیسٹ تیار کر لینا ٹی بل سپون بیسن لگانے کے بعد اس سے پیسٹ تیار کر دینا اب یہ اس طرح سے ایک ایک پیس اٹھاتے جانا ہے اور یہ اس طرح سے اب یہ اچھے طرح سے لگا کر اس طرح اٹھاتے جانا ہے اور اسے فرائے کرتے جانا ہے اب میں نے فلیم پر پین رکھا ہے اور اس میں اوائل دال دیا ہے اوائل کو گرم ہونے دینا ہے اوائل گرم ہو چکا ہے میں نے چیک کرنے کے لئے اسے تھوڑا سا پیس ڈالا تھا بیسن کا اب اس میں اس طرح سے فش ڈال دیں گے اب اس کی ایک سائز کو گورڈن براؤنگ کلر ہونے تک سپرائے ہو لینا ہے اور فلیم کا آپ کو بتا دوں کہ فلیم کو آپ نے اس ٹائم پر نیٹیو رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اندر سے کچھ نہیں لیے اب اس کی سائز کو ایک سائز براؤنگ ہو چکی ہے ایسے چینج کر دیں گے اتنا پیارا کلار اس کا آج کو موسیقی اب اس کی دوسری سائیڈ کو بھی گورڈن براؤنگ کلر ہونے لینا ہے گورڈن براؤنگ بہت خوبصورا سا کلر آ چکے اب اسے نکال دیں گے ایک پلیر لینے اور اس میں ٹیشو رکھنے کر دیں گے لیچے گرم گرم بہت ہی مزے کی فرائے فرش تیار ہو چکی ہے آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا پھر ایسے ہی کھا سکتے ہیں تو آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے مجھے اپنی دعا Gary مجھے اپنی دعاوں میں یاد lad ٹرائے کرنا ہے ابcemosê رکھ準 جوٹر مجھے اپنی مجھے اپنی دعا مجھے اپنی دعایں دعا dissect ك کھا ساتھ چھے دا ہے موسیقی